بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات اردو کے لیکچر رمبر گیارہ کے ساتھ آپ کی اردو کی معلمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طالبات امین ہے کہ آپ بالکل آفیت کے ساتھ خیریت سے ہوں گی اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گی طالبات آج کے لیکچر میں ہم ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے اور اس نئے سبق وہ نئے سبق جو ہے وہ آپ کی اقرآ اردو دو کی کتاب کے صفحہ نمبر گیارہ پر موجود ہے تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر گیارہ جو ہے وہ کھول لیجئے اور اس سبق کا نام جو ہے وہ کیا ہے اس سبق کا نام ہے سبق یاد ہو گیا ٹھیک ہے یعنی یہ سبق کا خنوان ہی یہی ہے کہ سبق یاد ہو گیا تو سب سے پہلے حضر روایت ہم اس سبق کی بلند خانی کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم کام کو مزید آگے بڑھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے شہزادے کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کی خدمات حاصل کی پہلے زمانے میں بادشاہوں کی نگاہ میں اساتذہ کا بڑا عدب و احترام اور عقیدت ہوا کرتی تھی اس لیے وہ استاد کی شہزادوں پر سختی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے ایک دن شہزادہ اپنے استادے محترم سے سبق پڑھ رہا تھا استاد نے اسے دو جملے پڑھائے جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو استاد نے کچھ دیر کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کے لیے کہا شہزادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہوا دوسرے دن استاد محترم نے پھر سبق سنانے کو کہا شہزادے نے پھر کہا استاد محترم ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا تیسرے دن چھٹی تھی استاد نے کہا کل چھٹی ہے سبق ضرور یاد کر لینا اب میں کوئی بہانہ نہیں سنو گا چھٹی کے بعد بھی شہزادہ سبق نہ سنا سکا استاد اس بات کا خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک شہزادہ ہے غصے سے چلا اٹھے اور اسی حالت میں شہزادے کو یہ کہتے ہوئے تھپڑ رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں میں ابھی تک دو جملے یاد نہیں کر سکے تھپڑ کھا کر پہلے تو شہزادہ گمسم ہو گیا پھر اچانک بولا استاد محترم سبق یاد ہو گیا استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا لیکن تھپڑ کھاتے ہی سبق یاد ہو گیا تھوڑی دیر بعد شہزادے نے کہا استاد محترم آپ نے مجھے دو باتیں پڑھائی تھی ایک جھوٹ نہ بولو دوسری بات غصہ نہ کرو جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی مگر غصہ نہ کرو والا جملہ بہت مشکل تھا میں بہت کوشش کرتا رہا کہ کسی بات پر بھی غصہ نہ کرو مگر غصہ آ جاتا تھا تو پھر جب تک غصے پر قابو پانا سیکھ نہ جاتا کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا آج جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا جو میری زندگی کا پہلا تھپڑ تھا کیونکہ میں نے آج تک کبھی اپنے والد سے بھی تھپڑ نہیں کھایا تھپڑ کھا کر میں نے غور کیا کہ مجھے غصہ آیا یا نہیں میں نے محسوس کیا کہ مجھے غصہ نہیں آیا آج مجھے آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق بھی یاد ہو گیا کہ غصہ نہ کرو دیکھت والے بات آپ نے کہ سبق پڑھانے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے اس کا رٹہ لگا لیا جائے اس کو صرف یاد کر لیا جائے بلکہ سبق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں چھپی ہوئی جو بات ہے جو اصل بات ہے اس کو سیکھا جائے اور اس کو اپنے فیل میں بھی اپنے کان اپنی زندگی میں اس کو شامل کیا جائے تو اس بچے نے اس شہزادے نے جو ہے ان کے پڑھائے ہوئے دونوں جملوں کو پہلے جو ہے وہ اپنے زندگی پر لاغو کیا اور اس کے بعد یہ بولا یعنی صرف یہ نہیں دو جملے بہت آسان تھے یاد کرنا لیکن اس نے کیا کیا کہ جب تک وہ دو جملے اس نے اپنی زندگی پر لاغو نہیں کر لیا اس وقت تک اس نے استاد کو یہ نہیں کہا کہ مجھے سبق یاد ہو گیا تو سبق یاد ہونے کا اصل مطلب کیا ہے کہ اس سبق میں بات جو سکھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ سیکھ جائیں تب اصل بات ہوتی ہے تب اصل بات ہے کہ آپ نے سبق یاد کر لیا ٹھیک ہے تالے بعد تو کافی اچھا سا سبق ہم نے پڑھا اب اس سبق کے جو الفاظ معنی ہے آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں تو آئیے بعد کتاب کا صفحہ نمبر تین تیس نکالی ہے یہاں پر الفاظ معنی یعنی فرہنگ جو دی ہوئی ہے اس میں سبق یاد ہو گیا کہ نئے الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں عقیدت دل میں احترام ہونا پرواہ کسی کو یا کسی بات کو خاطر میں لانا یا اہمیت دینا بہانہ عذر تھپڑ رسید کرنا تھپڑ مارنا اور گمسم بلکل خاموش یا ساکت یہ وہ نئے الفاظ ہیں جو اس سبق میں موجود ہیں جو آپ نے پڑھے اور ان کے معنی بھی آپ کو بتا دیئے گئے آئیے اب عملی کتاب میں اس سبق سے متعلقہ کام کی جانب بڑھتے ہیں یہ دیکھئے تو آرے بعد آپ کو بورٹ پر نظر آ رہا ہوگا آپ اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر بتیس جو ہے وہ کھول لیجئے ٹھیک ہے عملی کتاب کے صفحہ نمبر بتیس پر جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے سوال جواب دیئے گئے ہیں دیکھئے سب سے پہلے سوال ہے آپ کا استاد نے شاگرد کو کون سے دو جملے پڑھائے ٹھیک ہے کون سے دو جملے پڑھائے تھے تو آپ کو نے ابھی سبق پڑھا آپ کو یاد ہوگا کہ استاد نے کون سے دو جملے جو ہے وہ شاگرد کو پڑھائے تھے تو ہم اس کا جواب کیسے لکھیں گے کہ استاد نے شاگرد کو یہ دو جملے پڑھائے اور پھر اس کے بعد نیچے والی لائن میں آپ لکھیں گے کیا جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو یہ دو جملے استاد نے شاگرد کو پڑھائے تھے پھر اگلے جوال ہے آپ کا سوال نمبر دو سبق یاد نہ ہونے پر استاد نے کیا کیا سبق یاد نہ ہونے پر استاد نے کیا کیا تھا جی بلکل سبق یاد نہ ہونے پر استاد نے شاگرد کو تھپڑ رسید کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے تھپڑ کھا کر شاگرد کا کیا حال ہوا تھپڑ کھا کر شاگرد کا کیا حال ہوا تو تھپڑ کھایا تھا تو شاگرد کو کیا ہوا تھا خصے میں آیا تھا وہ کیا ہوا تھا جی تھپڑ کھا کر شاگرد جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا گم سم ہو گیا تھا ٹھیک ہے میرا بیٹا تو یہ آپ کے اس سبق کے سوال جواب ہے اسی صفحے پر اگلی اگلا تو سوال ہے آپ کا وہ ہے آراب لگائی ہے یعنی آپ نے حرکت لکھرکات جو جنہیں آپ کہتے ہیں وہ آپ نے لگانی ہے پہلا لفظ ہے آپ کا بہانہ ٹھیک ہے تو بہانہ میں کیا ہے آپ کا بہانہ میں سب سے پہلے بے پر زبر ہے ہے پر زبر ہے نون پر زبر ہے اور آخری ہے جو ہے اس پر جسم ہے پھر ہے تھپڑ تھو جو ہے اس پر کیا ہے زبر ہے پے پر آپ کی تشدید یعنی شد بھی ہے اور پھر اس پر زبر بھی ہے اور پھر لے پر جو ہے وہ کیا ہے جسم ہے اس کے بعد گم سم گاہ پر پیش ہے میم پر جسم ہے سین پر پیش ہے اور میم پر جسم ہے پھر ہے عقیدت عقیدت میں آئین پر زبر آف کے نیچے زیر ہے یہ کی اوپر جسم ہے دال پر زبر ہے اور تے پر جسم ہے اس کے بعد ہے پروا پے پر زبر ہے رے پر جسم ہے واو پر زبر ہے اور علف پر جسم ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آپ کے اگلے صفحے کی طرف اور وہ صفحہ ہے آپ کا عملی کتاب کا صفحہ نمبر 33 صفحہ نمبر 33 پر آپ کا تیسرا سوال جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے جملے بنانا یعنی آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں اس کے آگے ایک جو کولم ہے وہ بنایا گیا ہے معنی کے لیے اور تیسرا کولم ہے جملے کے لیے ابھی آپ کو ہم نے فرہنگ میں ان الفاظ کے معنی دیکھے تھے صفحہ نمبر 33 پر آپ کی اکڑا اردو کتاب کے اس پر آپ کے یہ معنی موجود ہیں آپ وہاں سے معنی دیکھ کر اتاریں گی اور پھر اس کے بعد ان الفاظ کے آپ نے جملے بنانے پہلا لفظ ہے عقیدت جس کا مطلب ہوتا ہے دل میں احترام ہونا پروا کا گمسم کا مطلب ہوتا ہے بلکل خاموش پروا کا مطلب ہوتا ہے اہمیت دینا پھر اس کے بعد ہے بہانہ بہانہ کا مطلب ہے عذر اور توبہ اپنی غلطی کی معافی مانگنا تو ان عقیدت گمسم پروا بہانہ اور توبہ یہ الفاظ ہیں جن کے آپ نے جملے بنا لیا اس کے بعد ایک نئی چیز آپ کو آگے سیکھنے کو ملے گی طالبات وہ ہیں الفاظ زد زد کا مطلب کیا ہے اُلٹ ہونا کسی بھی چیز کا یا کسی بات کا یا کسی لفظ کا اُلٹ ہونا یعنی آپ کہتے ہیں اچھا تو اس کا اُلٹ کیا ہوگا جی برا یعنی اچھے کا اُلٹ کیا ہوتا ہے اچھے کی زد کیا ہوتی ہے برا تو آئیے آپ کے اس سبق میں سے چند الفاظ آپ کو دیئے گئے ہیں جن کے زد یعنی اُلٹ آپ کو جو ہے وہ لکھنے ہیں اب کیا ہے بادشاہ بادشاہ جو ہے اس کا اُلٹ یا اس کی زد کیا ہوگی فقیر جھوٹ جھوٹ کا اس کے بعد آپ کے پاس جو لفظ ہے شہزادہ یہ جو ہے اس کا اُلٹ کوئی بھی نہیں ہے تو اس لئے اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا اس کے بعد ہے جھوٹ جھوٹ کا اُلٹ یعنی زد جو ہے وہ کیا ہے سچ اس کے بعد ہے استاد استاد کی زد ہے شاگر مشکل مشکل کی زد کیا ہے آسان اور پہلے پہلے کی زد کیا ہے باد اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے آپ کا سبق کی مدد سے خالی جگہوں کو مناسب لفظ لکھر مکمل کیجئے اب پہلا ہے آپ کا پہلے زمانے میں بادشاہوں کی نگاہوں میں اساتذہ کا بڑا ڈیش اور ڈیش ہوا کرتی تھی تو اس کے ابھی آپ نے سبق پڑا تھا نا اور سبق کے بلکل ہی شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بادشاہ اور شہزادے کا ذکر کیا گیا تو یہ جملہ وہاں پر موجود تھا جی آپ اگر پہلا پیراگراف کے دوسرے پیراگراف کی پہلی لائن دیکھیں گے تو آپ کو یاد نظر آ جائے گا جی بلکل پہلے پہلی خالی جگہ میں آپ نے کیا لکھنا ہوگا ادب و احترام اور دوسری والی میں کیا ہے گا عقید اس کے بعد نمبر دو ہے استاد نے کہا کل ڈیش ہے سبق ضرور یاد کر لینا جی تو کیا کہا تھا استاد نے اس سے جی بلکل استاد نے کہا تھا کہ کل چھٹی ہے سبق ضرور یاد کر لینا اس کے بعد نمبر دین ہے استاد اس بات کا خیال کیے بغیر کہ شاگر ایک ڈیش ہے غصے سے چلا اٹھے اب آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے کون تھا جو شاگر تھا وہ کون تھا جی بلکل شاگر ایک شہزادہ تھا استاد نے اس بات کا خیال نہیں کیا تھا کہ وہ شاگر جو ہے وہ ایک بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ ہے بلکہ انہوں نے غصے میں آ کر چلنا نہ شروع کر دیا اس کے بعد تھپڑ کھا کر پہلے تو شہزادہ ڈیش ہو گیا کیا ہو گیا جی ہاں گمسم ہو گیا اس کے بعد نمبر پانچ ہے آج مجھے آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق بھی یاد ہو گیا کہ ڈیش تو اس میں کیا آئے گا غصہ نہ کرو یہ آپ کا سوال نمبر پانچ تھا جو مکمل ہوا اس کے بعد تو آلے بات آپ آگے دیکھئے آپ کے پاس کیا آ گیا ہے سب ایک اور سوال آیا ہے اور ایک نئی چیز ہے آپ لوگوں کے لیے واحد اور جمع واحد کہتے ہیں ایک کو ٹھیک ہے ایک کو کیا کہتے ہیں واحد جبکہ جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو یعنی دو تین چار بات چاہے وہ آگے جتنی بھی تعداد ہو یا جتنا بھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں جمع کہتے ہیں تو آپ کی کتاب آپ کے سبق میں سے کچھ الفاظ لیے گئے ہیں جو واحد ہیں ان کی جمع آپ کو بنانی ہے تو دیکھئے شہزادہ شہزادہ کی جمع کیا ہوگی شہزادے ٹھیک ہے ملک ملک کی جمع کیا ہوگی ممالک ٹھیک ہے ملک کی جمع کیا ہوتی ہے ممالک یعنی ملک ایک ملک اور ممالک کا مطلب ہے بہت سارے ملک ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے استاد استاد کے معنی استاد ایک ہوتا ہے اور اس بہت سارے جو استاد ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے اساتزہ کیا کہا جاتا ہے اساتزہ پھر اس کے بعد ہے عدب عدب کی جمع ہے آداب پھر ہے سبق سبق کی جمع ہے اسباق اور جواب جواب کی جمع کیا ہے جوابات ٹھیک ہے توالی بات تو یہ آپ کا صفحہ نمبر 32 اور 33 کا کام تھا جو آپ کو مکمل کرنا ہے آپ کو جیسی ویڈیف مجھ جائے آپ اس سبق کا کام جو ہے وہ مکمل کر دیجئے گا ٹھیک ہے توالی بات تو اس کے ساتھ ہی اگلے لیکچر تک کے لیے اپنی مولنمہ کو اجازت دیجئے فی امانینگا موسیقی موسیقی موسیقی